تو دیکھتے ہاں کو اور سنتے کالنے کو ایک دفعہ پھر شاہ ربطہ سلام پہنچے تو جناب آپ یہاں آئے کیس لیے کیونکہ ہم ہی نے بلایا تھا اسی ہے تو جناب یہاں پہ آپ اس لیے آئے کیونکہ آپ یہاں پہ نام نہیں نام نہیں یہاں پہ کچھ کمارا چاہتے ہیں اور کمانے کیا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کچھ جو آپ کمانا چاہتے ہیں وہ ہے ایکسٹر انٹم یعنی کہ ہائی پیڈ جاپس اس کے لیے آپ کو جانا پڑھے گا فائبر پہ اپورک پہ اور اسی سے ریلیٹڈ ویب سائٹس پر جس کے ذریعے آپ ایکسٹر انٹم کما سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس تھوڑے بہت سکل ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو اسی لیے آپ یہاں پہ موجود ہیں تاکہ آپ اسکل حاصل کر سکیں تو وہ سکلز میں آپ کو سکھاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ اور بہت ہی ایزی ویم ہے بس میرے ساتھ جڑے رہیے اور اس کے بعد آپ سکھیں گے گرافل ڈزائننگ ویب سائٹ ڈزائننگ اور بھی بہت سارے چیزیں اس یوٹیوب کے پیچ بائی جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورپریس سے اور رکھتے ہیں فریلانسے کی دنیا میں پہلا قدم تو میرے ساتھ چکھیں تو جناب میرے نام ہے شاروخ اور میں آپ کا ٹیچر ہوں تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ورپریس پر تو اگر آپ ورپریس سکھ لیتے ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ یعنی اپنی خود کی ویب سائٹ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور وہ بھی مزید کی بات بلکل 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 فری اب سب سے پہلی بات ورپریس ہے کیا ورپریس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ ایزیلی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی پروفیشنل وہ بھی ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر کے یعنی کس سے اٹھا کے رکھنا ہے چیزیں اور ویب سائٹ بن جانی ہے اس کے لئے تھوڑی بہت سکل آپ کے پاس ہونی چاہیے جو سکھاؤں گا میں اچھا ورپریس میں آپ کو تھوڑا سو اور سمجھاتا ہوں کہ ورپریس ہے کہ ورپریس ایک ایسی دنیا ہے جس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس کے اندر بنے بنائے ڈیزائن مل لاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ پوری ویب سائٹ آپ نے اٹھائی جو لوگوں اس کے اندر آ رہو گا آپ نے چینج کر کے اپنے کلائنٹ کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جو ٹیکس لکھا ہے وہ چینج کرنا ہے اور چینج کرنا ہے تو یہ آپ کمپلیٹلی اپنے کلائنٹ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے بات کری ڈرائگ اڈ ڈروپ کی اب یہ ورپریس ہے ٹھیک ہے تو جو پرانہ ورپریس تھا اس کے اندر تھوڑا سا ٹیک 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 ہی ٹائپ کا تھا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سمجھنا پڑتا تھا ڈرائگ اڈ ڈروپ کی ایسے وہ بہت آسان ہو گیا اور ڈرائگ اڈ ڈروپ کیلئے ہمارے پاس ہوتے ہیں دوسرے ٹین ٹھیک ٹھیک جو موسٹ فیوریٹ ہے وہ ہے ایلیمنٹر ٹھیک ہے یہ آپ کو ایلیمنٹر مل لائے گا یہ ڈرائگ اڈ ڈروپ ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے بہت مزیدار ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایلیمنٹر کے علاوہ ڈی وی ہے ٹھیک ہے وڈوپ بیکری ہے ٹھیک ہے اور ڈی وی ٹھی من ہے سوئی اڈ ڈی بی بیکری ہے یہ cement اوہ ڈبلو پی ڈبلو پی بیکری بہن بھائی اگے کسکتے بھائی بھائین ٹھیکہ دونوں کا سیم کام ہے آہ زیادہ مشہور جو ہوگیا ہے وہ بکوز اس کے اندر آہ آپ کے جتنے کام ہے جتنے آسان کر دیتے ہیں موبائل ہے اگر اس کے اندر آپ اپلیکیشن ڈالتو اگر آپ کو دلیٹ کرنی ہوئے فائل اگر آپ اپلیکیشن ڈال دو تو کیا ہوتا ہے کہ جو رہا سا کچرا ہوتا ہے اس اپلیکیشن کا جو رہی آتا ہے اس کو وہ بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب فائل مینجر آپ کا ایک ہے فائل مینجر اگر آپ دیکھتے ہیں اپلیکیشن سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایسے فائل مینجر مل جاتے ہیں جو آپ کو بہت ایزلی مینج کر سکتے ہیں آپ کے موبائل کو ٹھیک ہے تو جناب یہ میں آپ کو بتا دی ہم ہم یوز کریں گے ورڈپریس کے اوپر ورڈپریس سٹارٹ کیسے لیتے ہیں سب سے پہلے اچھا یہ فری ویب سائٹ آپ بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم فری ہوسٹنگ اور فری ڈو میں لیں گے ٹھیک ہے ہوسٹنگ اور ڈو میں ہوتا ہے کیا ایک سواز اور اس کو نہیں پتا اس کو میں بتا آئے تا ہوں what is hosting what is hosting web hosting services tab یہ اتنا لمبا چھوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمپل سے بتا آئے تا ہوں کہ web hosting like وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی website جا کے ٹھہرتی ہے ٹھیک ہے نا اور ڈو میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا نام اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ آپ ایک کمپنی ہے جس لائک آپ ایک کمپنی ہے کسی بوتل کی یا کسی کولڑنگ کی ٹھیک ہے اب آپ نے ایڈ چلانا ہے اب آپ نے ایڈ کہاں چلانا ہے کسی جگہ تو وہ ایڈ چلے گا یعنی کہ وہ ہو گئی ہوسٹنگ اور اسی طریقے سے اب وہ کولڑنگ کا ایڈ چل رہا ہے تو لوگوں کو پتہ تو وہ کونسی کولڑنگ ہے تو وہ چیز ہو گئی آپ کا ڈومین نیم آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا یعنی کہ ہوسٹنگ جہاں پہ آپ کی website ٹھہرے گی اور ڈومین مطلب آپ کی website کا نام تاکہ لوگ آپ کو انٹرنیٹ براؤزر پہ لکھ کے کلاش کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم ڈومین یعنی کہ جو نام ہیں وہ فری یوز کریں گے مطلب اگر آپ کا نام کامران ہے نومان ہے کلارک ہے لیو ہے تو آپ کے نام کی website نہیں بنے گی یعنی کہ کامران ڈاٹ کوم یا لیو کینگ ڈاٹ کوم نہیں بنے گا کیونکہ ہم فری سروس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب بھی جو فری سروس کر رہے ہیں تو ان کی ویب سائٹ کا نام ہوگا اور ہو سکتا آپ کا نام بھی یا اس کا کوئی بھی نام آپ کو فری مل جائے کیونکہ ڈومین آپ کو پرچیس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ سب بات ہے خیر میں بات میں بتاؤں گا ابھی کیسٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ چاہیں تو آپ اوپر ڈریکٹ سرچ بار میں لکھ لیں اپنے لکھ لیں انفرنائٹ پری کیونکہ پوسٹنگ لکھا آگیا آپ نے اس پہ کلک کرا اور آپ نے اس پہ کلک کر دیا یہ پری ہوسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کو اگری کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کیا بات آپ کریں گے سائن اپ نو پہ کلک تو جناب ہم سائن اپ نو پہ کلک کرتے ہیں سائن اپ نو پہ ہم نے کلک کرا اب یہاں پہ آپ اپنا ای میل آئی ڈیو اور پاسورٹ دیں گے آئی ہوب اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو میں حالی دیتا ہوں شاہ جی کا پاکستان ٹھیک ہے شاہ جی کا پاکستان ایٹ جی میل ڈاٹ کام اور یہاں پہ کوئی پاسورٹ دے دوں گا گا یہاں پہ بھی وہی پاسورٹ دے دوں گا آئی ایپ ریڈ ڈاگری ٹرم وغیرہ فلاں فلاں سائن اپ پہ آپ نے کلک کر رہا اوکے اب یہاں پہ بلے آر ویریفکیشن لنک has been sent to شاہ جی کا پاکستان پلیس کلک دا بٹن تو اب مجھے ای میل آئی ہوگی میرے اس اپنا ای میل پہ ٹھیک ہے میں اس کو کھولوں گا اور اس پہ کلک کروں گا تو یہ ویریفی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پروسیجور کے لئے آپ کیا کریں گے سمپل اپنے ای میل ایڈرس پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کے پاس جو ای میل آئی ہوگی اس پہ کلک کریں گے اور ایک لنک آئی ہوگا اس پہ کلک کریں گا تو یہ ویریفی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو افلاحال میں لوگ آؤٹ کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا جب آپ اس پہ لنک پہ کلک کریں گے تو جو اگلی سکرین ہوگی وہ آپ کس طرح ہوگی یعنی کہ آپ کو دوبارہ اس پہ ای میل ڈالنی ہوگی اور دوبارہ اپنا پاسورڈ ڈالنا ہوگا کیپ ملوگین سائنن اور جو آپ کے سامنے اگلی سکرین ہوگی وہ یہ آپ نے اگری کرنا ہے اور اب آپ یہاں پہ کریں گے کریٹ آ اکاؤنٹ آپ نے یہاں پہ ایک اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں اب اگر یہاں پہ کچھ اس قسم کی سکرینز ہیں تو آپ سب سے پہلے بات آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کریٹ آکاؤنٹ پہ کلک کرا اس کے بعد یہاں پہ لکھا سب دومین اور کسٹم دومین تو آپ سب دومین پہ ہی کلک کیجئے گا فیلال فیلال ہمارا پہ ابھی کوئی دومین نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے دے دیا ٹیسٹ ویپ ٹھیک ہے تری ٹو ون اور یہاں سے کچھ لے آرف جی ڈی یا کوئی بھی نام نہیں لیا ٹھیک ہے یا انفنیٹی فری اپ لے لیا فیلال میں نے آرف جی ڈی لیا ٹھیک ہے اور چیک موجود ہے کہ نہیں ہمیں ملے گا وہ مل گیا پہلی بات پہلی بارے میں مل گیا گوڑ ہو گیا بہت اچھا ہو گیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ پاسورٹ دینا چاہ رہے ہیں تو اکاؤنٹ پاسورٹ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے کریٹ اکاؤنٹ اور اس کے بعد کریں گے آپ یہاں سے فنش ٹھیک ہے جناب یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو چکا ہے اب یہ سکرین جو آپ کے سامنے آئے آپ نے کنٹرل پینل پر کلک کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آگیا اس طرح سے یہ آپشن دے گا تو آپ اپروف کر دینا اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکس دہ پینلیل بھی ناو لوڈ اور کچھ دیر بعد یہ لوڈ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل آپ نے آنا اچھا دیکھیں ایک بات اور یہ آپ کی پیٹ سروس نہیں ہے تو اس کی سروس ٹھوڑے سی لو ہوگی ٹھیک ہے تو اس بات کا میں کہیں اس کو سپیٹ سے بڑھا اس لیے نہیں رہا ہوں کہیں کیونکہ آپ کو پتہ چلے ٹھیک ہے اب میں آؤں گا یہاں پہ اس پر کلک کروں گا اور یہاں سے ملوں گا کہ میں میں نے ورڈپیس انسٹال کر رہا ہے تو سی باتیں پہ میں سروس کروں گا کسی جگہ میں بڑھا بھی دوں گا تو گھرائی گا جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بڑھا رہا ہے انسٹال پہ آپ نے کلک کر رہا اب آپ نے کرنا ہے کہ یہاں سے کونسا لینا ہے آپ نے یہ لے لیا مجھے یہ ورزن انسٹال کرنا ہے یہ لیٹس اس وقت یہ ورزن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو کچھ نہیں چھڑنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کچھ یہاں پہ نام آمنی دینا ہے ٹھیک ہے ایسی رہنے دیجئے گا اس کو اس سے پہلے اہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی سائٹ کو کلک کر لینا ہے ایسی سائٹ آگئی سلیکٹ ٹیم جس کر دیا آپ نے اس کے بعد آپ نے کرے کوئک انسٹال ٹھیک ہے اور ایڈمن یوزرنیم وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں کیا نہیں دینا چاہ رہے اگر ایڈمن یوزرنیم دینا پڑے گا میں نے ایڈمن یوزرنیم دی دیا ہاں پہ ٹھیک ہے پاسپڈ ایسی رہنے دیا اور اسٹال کر دیا اکثر ایڈمن یوزرنیم نہیں پوچھتا ہے جو آپ کی پیڈ ویب سائٹ ہوتی ہوتی ہیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ چل رہا ہے اور یہ انسٹال ہو چکا مبارک کو اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس یو آرل پر ڈبلو پیڈمن والے پر کلک کر دینا ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے ڈیش بورڈ آپ کا بیسکلی کیا ہوتا ہے ورڈ پریس کا کی بیک اینڈ ہوتا ہے مطلب یہ ویب سائٹ ہوتی ہے آپ کی ویب سائٹ اورجنل ویب سائٹ کی جو شکل ہوتی اس کی پیچھے کا حصہ ہوتا ہے مطلب اس کی مثال اس طرح لیں آپ ایک لفٹ میں بیٹھتے ہیں لفٹ کا پینل کتنا خوبصورت ہوتا ہے بٹن لگی ہوتا ہے چکا چک لفٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے جو وائرنگ ہوتی وہ بڑی خطرنا آپ کو مطلب اس کے پیچھے جو میکنیزم ہوتا ہے نا وہ یہ میکنیزم ہے اس کے میکنیزم کے ذریعے آپ سائٹ کو ہینڈل کرتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کا کنٹرول حصہ ہے جہاں پہ آپ ویب سائٹ کو پوری کنٹرول کرتے ہیں یہ سب کچھ ہم آ چکے ہیں یہاں پہ ہم ویب سائٹ کو سکریچ سے بنانے سے ہی نہیں شروع سے بنانے سے اچھا ہے کہ بنا بنا ایک ڈیزائن لیں گے اور صرف ہم اس کو ایڈیٹ کر دیں گے جیسے میں آپ کو کہا تھا اب آپ آئیں گے اپنے کے اندر اور تھیم پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ بے تہاشہ تھیمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جناب اچھے چی تو اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے یہاں پہ اپنے ایک تھیم انسٹالل کرنی ہے اس کے لئے آپ einzige پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے или آپ انسٹالل کرنے کے بعد آپ اس کو کسٹن کریں گے Espa開رض ڈیزائن شہر سے بращ deliveries gö AMل جیسے آپ ایٹیوٹ کریں گے یہ آپ کو اپنے لیش بورٹ پر یہ آئے گا جہاں پہ چار اپشن آ رہے ہیں ایک دو تین بٹ میں آپ کو کہوں گا آپ دوبارہ تھیم پہ کلک کی جائے گا اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے انسٹال لکسی کمپینین اس پہ آپ کلک کریں تو یہ اپنے کچھ اپشن اور ایٹ کر دے گا ٹھیک ہے انسٹال ہو رہا ہے جیسے انسٹال ہو جائے گا تو آٹومیٹک آپ کے سامنے سکرین آج بہت خود کھلے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹر سائٹس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ بنے بنائیں ویب سائٹس آ جائیں گی ٹھیک ہے آپ اپنے کلائنٹ کو سمپل کوئی بھی ویب سائٹ جو آپ کا کلائنٹ ہو چاہے وہ فوتو سٹوڈیو کا ہو چاہے وہ ریسٹران کا ہو چاہے وہ آپ کے خود کی ویب سائٹ ہو جس لائک یہ ہے ویب سائٹ ٹھیک ہے آپ اپنا پورٹ فیلیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ امپورٹ پہ کلک کریں گے امپورٹ پہ کلک کریں گے ان پہ بھی چیک لگا ہونا چاہیے کلین انسٹال ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب پہ چیک لگا ہے انسٹال کریں گے اور اب آپ ویٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کی سائٹ سامنے آجے گی تو اس کو دیکھتے ہیں یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں فاس فارورٹ کر دیتا ہوں اچھا جی جیسے کہ آپ کو سامنے ہیں اس وقت سٹارٹر سائٹ سکسیس فولی آپ نے ویو سائٹ پہ کلک کر رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے کھل کے اوپن ہو جائے گا اوپر لکھا ہوئے بھی آ رہا ہے بلوگ ورڈپریس بلوگ ٹھیک ہے یہاں پہ تصویر آ رہی ہے یہاں پہ آپ بھی تصویر دے سکتے ہیں یہاں پہ نام چینج کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اب اس کو چینج کیسے کریں چاہے تو آپ ایڈٹ ویٹھ ایلیمنٹروں پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوڈ ہوگا پوری سکر آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کہیں سے کچھ اسکپ نہیں کر رہا ہو سکتا فاس فاروٹ کر دوں تاکہ یہ جو لوپ ہے جلدی سے ختم ہو اوکی جی تمام ویب سائیڈ لوڈ ہو چکی اس کو یہاں سے پکڑ کے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں فوٹو شاپ اگر ایچ اور ایوری ٹھیک پوری کمپلیٹ ویب سائیڈ ہے دیکھیں یہاں پہ اس بندے کی جگہ آپ نے اپنے نام چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کلک کریں یہ نام آ رہا ہے الٹا ہاتھ پہ اور یہاں سے سلیٹ کر کے اس کو اچھا اب یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں کیونکہ یہاں پہ کنٹینٹ میں آپ نے لکھا ہے ٹیکس تو ظاہر سے بات اس کو چھوٹا بھی کرنا ہوگا سٹائل پا کے آپ اس کو سٹائل دیں گے اسیویشل ٹیک پو گرافی پاہنا ہے اور یہاں آپ اس کا سائز یہ آ رہا ہوتا ہے اس کو کلک کر کے اپنے حض بے ضرورت کر سکتے ہیں اور یہاں سے کریں گے اپ ڈیٹ تو یہ سائیڈ ہو جائے گی شارک زہر کے نام کے اپ ڈیٹ اور اس کا ایک دفعہ اور ویو دیکھنا ہے تو اس آئی پہ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے ویب سائٹ جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی اور آپ دیکھتے ہیں شارک زہر اسی طریقے سے آپ ایڈٹ کر کے چیزوں کو اپنے حساب آپ سے ڈھال سکتے ہیں ٹھیک ہے پکچر چینج کر سکتے ہیں این چنم رہتیں گے آپ پہ شو یاگا اُلٹا جس چیز پہ کلک کریں گے اس کو ایڈٹ آپ لیف سائٹ سے کریں گے یاد رکھے گا ٹھیک ہے یہ آگے اور ڈیٹیل سب میں بتاؤں گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیسکلی یہ سب ہونے کے بعد ہوتا ہے کیا ہے بلوکس میں دوبارہ آئیں گے اس کو کسٹمائز کریں گے کسٹمائز کر لیں ٹھیک ہے اور یہ جیسے کہ دیکھ رہا آپ یہ لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں کہیں سے کچھ اس کے ابھی فیلحال نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے رہے سب چیزیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ایک پیج جو پہلا پیج یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ والا یہ یہاں پہ ہوگا ہوم کے نام سے ٹھیک ہے لکھا بھی آ رہا ہے فرنٹ پیج ایلیمنٹر ٹھیک ہے تو آپ ایڈیڈ ویٹ ایلیمنٹر کریں گے تو یہاں سے بھی آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میں پھر بول رہا ہوں کہ چینل کے ڈسکرپشن میرے ضرور دیکھیا کریں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی بہت سارے میں اپشن دیتا ہوں ٹھیک ہے لنک بھی دیتا ہوں تو میرے چینل کو ضرور دکھا کریں اور اس کے لنک کو بھی ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے دیسے یہ لوڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی جانے سے پہلے ایک با بتاتا رہا ہوں کہ ابھی یہاں پہ فلم اینڈ نہیں ہوئی یہ تو ٹیلر تھا پکچر تو ابھی باقی ابھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں تو آپ نے یہ سکھ ہے اب اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنے گی پھر اس کے بعد اپنا بہت خیال لکھیں گے ٹیک کیر ان بائی بائی